خونی رشتے کی پہلی خبر کانپور سے تعلق رکھتی ہے سوتیلا بیٹا اور سازش کہانی خوفناک ہے لیکن جب کانپور پولیس نے گناہ کے نشان کا پیچھا کیا تو پھر واردات کے ایک دن بعد وہ سنسنی خیز خلاصہ کیا کہ دیکھ کر اور سن کر ہر کوئی سندر رہ گیا کیونکہ واردات صرف رشتے کے خون سے ہی نہیں جڑی تھی بلکہ اس کے پیچھے وہ لالچ بھی تھا جو جرم کا سبب بنا پولیس کے پاس سوچنا پہنچے کی آمنہ خاتون نام کی مہیلہ کی حرکتیا کر دی گئی ہے پولیس نے ایک پل کی بھی دیری نہ کرتے ہوئے لاؤ لشکر کے ساتھ موقع واردات پر دستک دی گھر کے بھی تر داخل ہوئی پولیس بھی کھونی منظر دیکھ کر ہلکان تھی آمنہ خاتون کی لہو سے لال لاش زمین پر بیزان پڑی سنسنی کا سبب بنی تھی اور گھر کا سارا سامان تیتر بطر تھا ہلماریاں کھلے تھی لوکرز کھنگالے گئے تھے یعنی واردات سیدھا سیدھا اشارہ لوٹ کے مقصد سے قتل کی طرف کر رہی تھی اور سچائی بھی یہی تھی آمنہ خاتون کا قتل کر گھر میں رکھا سات لاکھ انسٹھ ہزار پانس سو روپیا قائب تھا پولیس نے آمنہ کی باڈی قبضے میں لے کر پوسٹ ماتن کے لیے بھیجی اور دم بھارا قتل اور لوٹ کی واردات کے جلد کھولا سیکا ہماری پتنی کس طریقے زیادہ ہوئی تھی کیا ہے کاران اس کا ہم لوگ تو نوبری پر چلے گئے اب اس کے بعد میں ہم مطلب نہیں بتا سکتے کہ کس لیے ہوئی ہے ویسے اس سے پہلے مطلب مارچ کے مہینے میں ہمارے گھر میں چوری ہوئی تھی موبائل ہوگو چلا گیا تھا اسی کے بعد سے کئی زفر چور اور آئے تھے اوپر اور ہمیں لگتا ہے کہ لوٹ کے رازے سے ہی ہتھی ہوئی آمنہ خاتون کی ہتھیا کر گھر میں رکھا کیش لٹنے کے بعد پیڑت پریبار نے کسی بھی شخص پر کوئی شخص نہیں جتایا لیکن پھر بھی کانپور پولیس کو واردات کے پیچھے کسی سازش کی بوائی تو واردات کی تفتیش تیز اور تیکھی کر دی جس میں آمنہ خاتون سلیم کی پہلی پتنی کا لڑکا سہنسا کو پکڑا گیا اس سے پوچھتاج کی گئی تو اس نے گھٹنا کو سفکار کیا جس کے بعد لوٹے گئے سبھی پیسے برامت کی گئے 25 اگست 2015 کی صبح آمنہ خاتون کا قتل ہوا تھا اور پھر محض ایک دن بعد یعنی 26 اگست کے دن آمنہ کا قتل اور قتل کی بچھا کسی سے چھپ نہیں پائی دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گی دراصل آمنہ کا حد تیارہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اپنا نکلا یہ چہرہ گور سے دیکھئے پتہ ہے کون ہے آمنہ کے پتی سلیم کی پہلی بیوی نور چہاں کا بیٹا شہنشاہ یعنی آمنہ کا سوتیلا بیٹا بس سوتیلا شب شہنشاہ کے ساتھ جڑا تو سازش کا چال بھنا گیا جہاں ڈر تھا باپ کی جائداد اور پیسہ جانے کا اور اسی ڈر شہنشاہ کو اپنی سوتیلی ماں آمنہ کا قاتل بنا دیا یہ کارن تھا کہ آمنہ خاتون اس کی سوتیلی ماں تھی یہ بار بار کہا کرتی تھی کہ ہم سب اپنے بیٹی کو لے کر کے اور اپنے پتی کو لے کر کے اپنے مائکے میں جا کر کے رہنے لگیں گے وہیں پہ اپنا گھر بسا لیں گے تو سہنساہ کوئی ڈر تھا کہ ہم سبھی بھائی یہاں پر اکیلے رہ جائیں گے اور ہمارا باپ ہماری دوسری ماں کے ساتھ چلا جائے گا جی ہاں بارداد کے وقت آمنہ خاتون گھر پر اکیلی تھی شوہر سلیم کام پر گیا تھا سوتیلہ آروپی بیٹا شہنشاہ اس بات سے وقت بھی تھا کہ ماں آمنہ کس وقت اکیلی رہتی ہے اور کس وقت نہیں اور اسی بات کا پائدہ اٹھا کر پچیس اگست کی صبح کھونی ارادہ پالے آمنہ کے سوتیلے بیٹے شہنشاہ نے اس کے گھر پر دستک دی ماں آمنہ کا قتل کرنے سے پہلے شہنشاہ اور آمنہ کے بیچ پیسے اور پروپرٹی کے بٹھوارے کو لے کر کہا سنی شروع ہوئی کیونکہ سوتیلے بیٹے شہنشاہ کو ڈر تھا کہ اگر پتا سلیم الگ ہوئے تو پھر اس کے حصے کی ساری جائے دار سوتیلی ماں آمنہ ٹکار جائے گی اور یہی وجہ تھی کہ پچیس اگست کی صبح یہی مدہ قتل کا سبب بن گیا کہا سنی نے قتل کی شکل اختیار کر لی اور ماں آمنہ کے قتل کے بعد سوتیلے بیٹے شہنشاہ نے گھر پر اکھا سات لاکھ انسٹھ ہزار پانسو روپیہ چُرا لیا جو کی پولیس نے اب سنسنی خیس کھلا سے اور قاتل بیٹے شہنشاہ کی گرفتاری کے بعد اس سے برامت کر لیا ہے یہ لوکو ساؤٹ کیا سے گرفتاری ہوئی تھی اس نے گھٹنا کو یام سے دیا یہ کل دن میں دس بجے گھر سے نکلا تھا پھر واپس پونے گیارہ بجے کے لگ بھگ گھر پہنچا تھا گھر پہ اس کی ماں پوچھا لگا رہی تھی جس کو وہیں پہ پھر ان دونوں کے بیچ میں ہلکا سا جھگڑا ہوا اس کے بعد وہیں پہ رکھا ہوا تھا چاکو چاپڑ جس کو لے کر گئے اس نے حتیہ کو انجام دیا آروپی سوٹے لے بیٹے شہنشاہ کی نشان دہی پر آلائے قتل یعنی چاپڑ خون سے سنے کپڑے اور قتل کے بعد چھرائے گیا کیش سب کچھ برامت کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاں قاتل کوئی گیر نہیں بلکہ آروپی سوٹے لے بیٹا شہنشاہ ہے جس نے لالچ کا لبادہ اوڑ کر رشتے در کنار کر وہ خونی کھیل کھیل ڈالا کیامنا کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے اپنی ماں کی موت پر ٹڑپ اٹھے ہشونی نگام کانپور سمجھ آپ پس پیسے اور پروپرٹی کے لیے سوٹے لے بیٹے نے ماں کا ختل کر دیا لیکن اب جس خبر سے آپ واقف ہونے والے ہیں وہاں رامپور پولس کے لیے ایک شادی شدہ شخص کی گمشدگی اس کڑی سے جڑی تھی جہاں شک کی سوئی اس بے غیرت بیوی پر ٹکی تھی جو پولس کو گم رہا کر رہی تھی لیکن پولس نے بھی ہار مانے بغیر کیس سے جڑا وہ اہم سراغ دھونڈ نکالا جس نے توتے کی طرح پوری سچائے اگل کر رکھ دی ساہب اس کا نام رقصانہ ہے ساہب اس کی برات ہو جو گی تھی ساہب تو ساہب تین مہینے سمبتے ساہب تو اس نے میں نے ساہب اسے جہر لاغ دیا اس نے بھی جہر لاغ دیا ساہب میں نے جہر لاغ دیا تو ساہب اس نے جہر دیا تو ساہب جہر دے کے مارا اپنے پتی کو پھر چاہوگا پھر ساہب ایک بورے میں بند کر راست اداس کو پھر ساہب سیٹل پہ لے کے گئے پھر ساہب جانے کے بعد نہیر میں جا کے گھٹا پھوٹ کے ساہب اس کو جوا دیا رامپر پولس گرپت میں کھڑا علی احمد اکبالیہ گناہ قبول کرتے ہوئے اپنی شادی شدہ ما شکا رقصانہ کے بنے کھنی سازش کے تانے بانے کو اتھیڑ رہا ہے کی کس طرح سے شادی شدہ رقصانہ نے اپنے ہی شوہر سوکھے شاہ کو برہم موت دے دی جس میں آشک علی احمد نے ایک اہم بھومی کا نبھاتے ہوئے شادی شدہ ما شکا رقصانہ کے کہنے پر زہر مہیا کروایا جس سے ما شکا رقصانہ کی ناپاک آشکی کے بیچ رہا میں روڑا بنے اس کے شوہر سوکھے شاہ کی ہستی ہلاک کی جا سکے جس سے پیار محبت تھی جس سے محبت کے خاتر کیا گیا جی ہاں کیوں کیا جی صاحب نے مجبور کر دیا صاحب میں کس نے مجبور کیا جی عورت میں کیا کہا گیا جے کہا گیا اسے مہارو صاحب اچھا پھر تم دونوں نے مل کا مارا جی نہیں صاحب انہوں نے مارا صاحب گیا بات کو صاحب میں بیتا اچھا آپ کہا ہیں وہ رقصانہ جی صاحب آتنی صاحب کا وہ کہاں پڑا ہے تانیزہ شوہر سوکھے شاہ اس باس سے اچھی طرح سے واقف تھا بے غرط بیوی رقصانہ شادشورہ ہونے کے باوجود بے وفائی پر آتر ہے غیر مرد یعنی عاشق علی احمد کی عاشقی میں کھو کر شوہر سوکھے شاہ کو دھوکہ دے رہی ہے اور یہ سب کچھ تین سال سے چڑھا رہا تھا لیکن بیوی رقصانہ کے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ بیوی رقصانہ کی بے وفائی سے ٹوٹے شوہر سوکھے شاہ نے بیوی رقصانہ کا گھر سے نکلنا دشوار کر دیا لیکن شوہر سوکھے شاہ نے موت کی وہ آہٹ محسوس نہیں کی جسے کامیاب بنانے کے لیے بیوی رقصانہ نے عاشق علی احمد کی مدد لی ان کے دوارہ اس کو مار کے کہیں اس کے درگوڑی نہیں ملتی ہے دو مہینے تک سوکھے شاہ کے پریبار نے گمشدہ سوکھے شاہ کی تلاش کی لیکن پریبار کی بے سبری ختم نہیں ہوئی بلکہ گمشدہ سوکھے شاہ کی تلاش میں خاک چھانتے بیٹے کی بے سبری شک میں تبدیل ہو گئی کیمار اکسانہ نے پتا سوکھے شاہ کو موت کے کھاٹ اتارا ہے غیر مرد کو حاصل کرنے کے لیے کھونی کہانی لکھی ہے لہٰذا انیس اغسط دو ہزار پندرہ کو تھانا خجوریاں میں سوکھے شاہ کی گمشدگی ریپورٹ درج کروائی گئی لیکن پولس نے کیس درج کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وہ ضروری انپٹ جھٹانے شروع کر دیے جس سے گمشدگی کی اصل کہانی سامنے آ سکتی اسی کڑی میں رامپور پولس کے حد عاشق علی احمد لگ گیا جس نے قتل کی بات قبولی اور ساتھ ہی پولس کو گاؤں سے دور اسی ندھی کے کنارے پہنچا دیا جہاں سوکھے شاہ کی لاش کو دفنایا گیا تھا اور اس نے اس پہ فیار دوران کے فیار پر دکھر دیا اور اس دن سے دلاش دیجی سے دلاش ہو گئی تھی اس کی دلاش باٹی اور ملزم پہ لگیا تھا ایک ملزم پہ اس کو ہاتھ لگ گیا جس کے بعد اس پہ پرائی سے پوستاج پڑھنے پر اس نے بھٹنا کے باہر ہم بتایا کہ وہ مہدتا کی پتنی ہے اور اس نے مہدتا اس کو مہرا اور ایک سوکھی ناردف ہی ہاتھ لگ گیا بے وفا بیوی رخصانہ نے جس ناپاک رشتے کو ہوا دی وہاں شوہر سوکھی شاہ کی زندگی حلاق کر دی گئی تھی دو مہینے تک پریبار کے وشواس کو چھلا گیا پولیس کو گمراہ کیا گیا جس سے بے وفائی کی داستان پر پردہ پڑا رہے لیکن پولیس نے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کار روائی کی شخص سے گھری بیوی رخصانہ کے عاشق علی احمد پر شکنجہ کسا جس کی نشان دہی پر شوہر سوکھی شاہ کی لاش زمین سے کھوٹ کر باہر نکالی گئی اور فریبی بیوی رخصانہ کی تلاش شروع کی گئی جو ابھی بھی پولیس کے شکنجے سے باہر ہے جو آج نہیں تو کل ضرور حد تے چڑھے گی لیکن پولیس نے ثابت کر دیا کہ کھونی سازش کا کھاکہ تیار کرنے والے چاہے کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہوں ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں شنیو خان رامپور سمچہ دس بلا شاہ جاہپور کی سنسنی خیز خبر دیکھ کر اور سن کر یقیناً آپ کا سہم جانا بھی ممکن ہے جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں واقعی کوئی بھائی تو کر نہیں سکتا وہ تو صرف کسی بھکشک کے بس کی بات ہے جو اپنی چھوٹی شان کے لیے اپنی سگی بہن کو اتنی بے رہمی سے موت دے کہ رشتے کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی کاف اٹھے وہ بھی اس خطا کے لیے جسے عشق کہتے ہیں نام پھول جہاں ہے عمر 18 سال ہے شہہز اپور کے تھانہ پر اور کے بامنی چوکی گاؤں کی بارفندی پھول جہاں نے جوانی کی دہلیس پر پاؤں رکھے تو پھر محبت کر بیٹھے وہ بھی اپنے پھوپا کے بیٹے اچھن سے پیار پروان چڑھا تو ماشو کا پھول جہاں اور آشک اچھن کا رشتہ دن بہ دن مضبوط ہوتا چلا گیا پھول جہاں نے اپنے پھوپا کے بیٹے سے رشک کیا اور شادی بھی اس سے ہی کرنے کا خواب دیکھا کسی نے کہا بھی سہی ہے پیار جاتھ برادری اوچ نیچ اپنا اجنبی کچھ بھی نہیں دیکھتا سھونا ہوتا ہے تو بس ہو ہی جاتا ہے وہ اپنے پھوپا کے لڑکے سے تیار کرتی تھی اور اس کو اسی سے سہادی کرنا چاہتی تھی اپنے پھوپا کے لڑکے سے ہی سہادی کرنا چاہتی تھی لیکن جب بھنک پریمی کا پھول جہاں کے پریبار کو لگی تو عشق پر پہراب لیٹھا دیا گیا پابندیاں لگا دی گئے مگر پیار پکا تھا پھول جہاں عاشق اچھن سے کسی بھی قیمت پریشتہ توڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی یہ زب ایک دن اس پر ہی بھاری پڑے گی شاید اس بات کا اندازہ پھول جہاں کو بالکل بھی نہیں تھا پھول جہاں نامک ایک لڑکی کی جلہ کار کر کے حکرہ کر دی گئی تھی اس سمن میں تھانہ پروڑ پر مغتمہ پنجھگوٹ کیا گیا ہے یہ حکر اس کے بھائیوں نے گھل حسن اور ننہو جہاں اس کے سکے بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے جی ہاں سماج پریبار کی پروہہ کیے بغیر جب پریمی کا پھول جہاں 18 اگست 2015 کی دوپہر اپنی محبت یعنی عاشق اچھن کے گھر گئی تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے سگے بھائی گل حسن اور ننہو سر پر کھول سوار لیے پریمی اچھن کے گھر پر دستک دیں گے اور پھر ماشوک اچھن کے گھر سے کھیستے ہوئے گاؤں کی چوبال پر لے جا کر پھری دوپہر سرے آم سب کے سامنے پردار ہتیار سے بہن پھول جہاں کی گردن دھڑ سے الگ کر سر ساتھ لے کر فرار ہو جائیں گے گاؤں کا گاؤں سن تھا بھکشک بھائیو گل حسن اور ننہو کی خوفناک کرتو دیکھ کر لڑکی کا سرکاچ کے اپنے ساتھ لے کر پھرار ہو گئے کون لوگ یہ بھائی ان کے لڑکی کے سگے بھائی اس بجے تو کیا بجے مانی جا رہے ہیں اس لڑکی کا پہن سمبند کے بارے میں کچھ چلا تھا لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہم لڑکے سادھی کریں گے ان کے اچھا نہیں تھی کہ ہم لڑکے سادھی دہا ہوئے ماں باپ نے سمجھایا بھی لیکن ماں باپ پہلے سبائی سے ہی چلے گئے تھے اور اس کے بعد لڑکوں نے اس کو لڑکی گھر سے پکڑ کے لڑکے والے پہ یہاں سا لا کے اور اپنے یہاں لا کے اس کی گھروں کا اکر پھرار ہو گئے سر لے کر بھی پھرار ہو گئے سر لے کر بھی پھرار ہو گئے بہن پھول جہاں کے قاتل بھائی گل حسن اور نننو اس کا سر ساتھ لے کر پھرار ہو گئے واردات کے تلا پولس تک پہنچی تو پھر پولس نے پھول جہاں کی باڈی قبضے میں لیتے ہوئے بہن پھول جہاں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا سر ساتھ لے کر پھرار ہوئے بھائی گل حسن اور نننو کی تلاش تیس کر دی لیکن ما شکاں پھول جہاں کی ہتیا کے بعد تھانے آئے آشک اچھان نے خود کی جان پر بھی خطرہ بتایا میرے گر کیارہ بارہ ایک بجے جب آئے گھسیوٹ کر لے گئے اس کا ہاں سے آگے گلی میں اس کو گلا کاٹ دیا ہاں گلا کاٹ کر دو بھائی پھرار ہو گئے کٹا ہوا سر لے گئے کٹا ہوا سر لے گئے انہوں کو اپنی بین کو تو ماری دیا اور اس نے کہا تجھو بھی مار دیں گے اور جب آٹھ آٹھ دن کے اندر اندر مجھے میرا جان کو خطرہ آئے سا بہن پھول جہاں کی برہمی سے ہتیا کرنے کے بعد اس کے سر کے ساتھ پرار ہوتے بھائیوں گل حسن اور نننو نے آٹھ دن کے بھی تر آشک اچھان کو بھی موت دینے کی تھم کی دی لیکن آروپی بھائیوں کی تلاش میں شدت سے جھوٹے پولیس اس وقت کامیابی حاصل کرتی ہے جب انمیس اگست کے دن آروپی چھوٹا بھائی نننو تو ہتھے چڑ گیا لیکن بڑا بھائی گل حسن بہن کے سر کے ساتھ پرار تھا جس کی تلاش اب بھی جاری ہے گھٹنا ہوئی تھی دوربھاگے پورن تھی اس میں دو عبیوکتوں میں سے ایک عبیوکت کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر اسے جیل بھیجا گیا ہے اور دوسرا جو عبیوکت ہے اس کی گرفتاری کے لیے پریاس چل گیا پوستاش میں گھٹنا جو ہوئی ہے اس کو اس نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو آلہ قتل اس کی بھی برامدگی ہوئی ہے اور باقی چھانبین کر آگے کی جاری ہے آروپی چھوٹے بھائی نننو نے اپنا چرم قبول کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیوں بہن پھل جہاں کی سرعام گردن کاٹ تھی سر سام میں نہیں لے گیا سر جو تھا وہ بڑا بھائی بولے تھے اچھا سر کیا گاؤں میں یا آپ نے کاٹ کے کھمائیا تھا نہیں نہیں وہ سیدھے لے کے چلائی گیا پتہ نہیں کہاں گیا سر کاٹنے کیا مطلب کیا تھا سر کیوں پہتا سر اس لئے کاٹا کی جیسے وہ جلت تھی نا اس لئے کاٹا تھا کیا سندیس دینا چاہ رہے تھے سندیس دینا چاہ کی کوئی محبت اس طرح نہ کرے جی کیا سندیس دینا چاہ رہے تھے جیسے آپ اب آپ کو میری بہن ہے کل کو اور بھی کسی کی بہن میٹی ایسا نہ کرے اس میں ہر بھائی کی بھی جتی ہوٹی ہے اس لئے کیا کیا اس لئے سر کاٹنے بہن پول جہاں کا عشق کرنا بھائی گل حسن اور ننو کو ناغبار گزرا بات اپنے آتم سمبان عزت سے جوڑ لی اور پھر بہن پول جہاں کو عشق کرنے کی سزا سرعام دھڑ سے سر الگ کر کے دی چھوٹا بھائی ننو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن پول جہاں کا سر ابھی بھی اس کے بھائی گل حسن کے پاس ہے جو پرار ہے پولس تلاش میں جھوٹی ہے آروپی بھائی گل حسن کی لیکن شہاں زاپور کی یہ سنسنی خیز باردار تصدیق کرتی ہے کہ محبت کے دشمن ابھی بھی ہزار ہیں جن کو عشق سے نفرت ہے اور ذہن پر حابی ہے جھوٹی آن بان اور شان کملی شرما شہاں زاپور سمجھا پس آج بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے ایک اپیل رشتے انمول ہیں انہیں سنجو کر رکھئے جرم کی کالی چھایا ان پر مت منڈرانے دیجئے نمسکار موسیقی